اپنے تعارف کے طور پر ایک بزرگ کے شیر سے آج جو میں فلم دو دن سے خوشت اپنی بات کر رہی ہیں ہمارے ایک بزرگ شاید تھے بہت کم ان کو یاد رکھا گیا جعفر صاحب دہلی میں آج کے یہ دو دن بلکل ایسے ہی لگے جیسے اس نے کہا تھا فقیح شہر کو حیران قلندروں نے کیا گلی گلی نکل آئے علی علی کرتے فقیح شہر کو حیران قلندروں نے کیا گلی گلی نکل آئے علی علی کرتے تو یہ جو ہم اور آپ سب علی علی کرتے ہوئے یہاں جمع ہوئے ہیں یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور ہم مل کے جو ان کا ذکر کر رہی تھیں یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے خدا بند کریم اس کو جاری رکھے میں اپنے تعارف کے طور پر ایک بات کہتا چلوں شیر میں میں نے امام حسین علیہ السلام والتسلیم کے سلسلے میں ایک منقبت لکھی تھی اس کے ایک شیر میں مومین کا حوالہ دیا تھا شرف کے شہر میں ہر بامو در حسین کا ہے شرف کے شہر میں ہر بامو در حسین کا ہے شرف کے شہر میں ہر بامو در حسین کا ہے شرف کے شہر میں ہر بامو در حسین کا ہے زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے اور حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر شرف کے شہر میں ہر بامو در حسین کا ہے زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے اور حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے اور منظر سے ہیں ندیدہِ بینہ کے دم سے ہیں سب منظر سے ہیں ندیدہِ بینہ کے دم سے ہیں سب موجزے تلسمِ تماشا کے دم سے ہیں منظر سے ہیں ندیدہِ بینہ کے دم سے ہیں سب موجزے تلسمِ تماشا کے دم سے ہیں ہم ہم سارے صاحبان زمین و زمانہ لوگ ہم سارے یادگار زمین و زمانہ لوگ ہم سارے یادگار زمین و زمانہ لوگ ایک صاحب زمین و زمانہ کے دم سے ہیں ہم سارے یادگار زمین و زمانہ لوگ منظر سے ہیں ندیدہ بینہ کے دم سے ہیں سب موجزے تلسٹ میں تماشا کے دم سے ہیں ہم سارے یادگار زمین و زمانہ لوگ ایک صاحب زمین و زمانہ کے دم سے ہیں ایک غزل میں میں نے اس طرح اشارہ کیا ہے کسی اہلِ حجر کی بدعا ہے کسی اہلِ حجر کی بدعا ہے کہ خودسری کا قصور ہے یہ جو بات بن کے بگڑ رہی ہے تو کوئی بات ضرور ہے کسی اہلِ حضر کی بدعا ہے کہ خودسری کا قصور ہے یہ جو بات بن کے بگڑ رہی ہے تو کوئی بات ضرور ہے میں چراغ لے کے ہوا کی زد پہ جو آ گیا ہوں تو غم نہ کر میں چراغ لے کے ہوا کی زد پہ جو آ گیا ہوں تو غم نہ کر میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ہاتھ پہ ایک ہاتھ ضرور ہے چراغ لے کے بات اچھا ہے کسی اہلِ حضر کی بدعا ہے کہ خودسری کا قصور ہے یہ جو بات بن کے بگڑ رہی ہے تو کوئی بات ضرور ہے میں چراغ لے کے ہوا کی زد پہ جو آ گیا ہوں تو غم نہ کر میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ہاتھ پہ ایک ہاتھ ضرور ہے ایک منہ انات کا مطلع ہے میرا افتخار کہ تو مجھے یہ میرا شرف کہ تو مجھے جواز افتخار دے 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 فقیر شہر علم زکاة اعتبار دے میں جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے لفظ گھڑ کے آ گیا جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے لفظ گھڑ کے آ گیا کہ اب یہ تیرا کام ہے بگاہ دے سمار ایک نظم ہے شہر علم کے دروازے پر اس کے کچھ اور شہر سنا دیں گے جی میں آسکر بن کا بات دوں گے کبھی کبھی دل یہ چاہتا ہے کبھی کبھی دل یہ سوچتا ہے نجانے ہم بے یقین لوگوں کو نام حیدر سرپت کیوں ہے کبھی کبھی دل یہ سوچتا ہے نجانے ہم بے یقین لوگوں کو نام حیدر سرپت کیوں ہے حکیم جانے وہ کیسی حکمت سے آشنا تھا حکیم جانے وہ کیسی حکمت سے آشنا تھا شجی جانے کہ بدر و خیبر کی فتح مندی کا راست کیا تھا حکیم جانے وہ کیسی حکمت سے آشنا تھا شجی جانے کہ بدر و خیبر کی فتح مندی کا راست کیا تھا علیم جانے وہ علم کے کون سے سفینوں کا نا خدا تھا علیم جانے وہ علم کے کون سے سفینوں کا نا خدا تھا مجھے تو بس صرف یہ خبر ہے وہ میرے مولا کی خوشبوں میں رچہ بسا تھا مجھے تو بس صرف یہ خبر ہے وہ میرے مولا کی خوشبوں میں رچہ بسا تھا وہ ان کے دامانِ عاطفت میں پلا بڑھا تھا وہ میرے مولا کی خوشبوں میں رچہ بسا تھا وہ ان کے دامانِ عاطفت میں پلا بڑھا تھا اور اس کے دن رات میرے آقا کے چشمو عبرو جنبش لب کے منتظر تھے اور اس کے دن رات میرے آقا کے چشمو عبرو جنبش لب کے منتظر تھے وہ رات کو دشمنوں کے نرغے میں سو رہا تھا تو ان کی خاطر یہ ہے وہ رات کو دشمنوں کے نرغے میں سو رہا تھا تو ان کی خاطر یہ ہے تو ان کی خاطر سو اس کو محبوب جانتا ہوں سو اس کو مقصود مانتا ہوں سعادتیں اس کے نام سے ہیں محبتیں اس کے نام سے ہیں محبتوں کے سبھی گھرانوں کی نسبتیں اس کے نام سے ہیں سعادتیں اس کے نام سے ہیں محبتیں اس کے نام سے ہیں محبتوں کے سبھی گھرانوں کی نسبتیں اس کے نام سے ہیں ایک میں نظم آپ کی جازت سے سنانا چاہتا ہوں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو بہت سے لوگوں کا ذکر بے ایک وقت اس ذکر کے ساتھ بابستہ ہوتا ہے صرف ایمہ کے ساتھ ان سے محبت کرنے والوں کا بھی ذکر شامل ہوتا ہے اور جیسا کہ ابھی آپ نے بہت ہی اچھی نظم ہمارے دوست بھائی آشوالکازمی نے سنائی اس کے حوالے سے مجھے ایک نظم یاد آئی ابو ذر غفاری کے نام ایک نظم ہمیں نے لکھی تھی مچاتا ہوں کہ محبت کرنے والوں میں اور میں نے سرنامہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس کو بنایا ہے جو متفق بل فرقہ کے اطلاق سے سلام ان پر سلام ان پر درود ان پر وہ کہہ رہے تھے زمین بوجہ سے آدمی کا نہیں اٹھایا جو تم سے سچا ہوئے ابو ذر سلام ان پر درود ان پر وہ کہہ رہے تھے زمین بوجھ ایسے آدمی کا نہیں اٹھایا جو تم سے سچا ہوئے ابو ذر وہ کہہ رہے تھے فلک نے سایا نہیں کیا ایسے آدمی پر جو تم سے سچا ہوئے ابو ذر سلام ان پر وہ کہہ رہے تھے زمین بوجھ ایسے آدمی کا نہیں آیا جو تم سے سچا ہوا ہے ابو ذر وہ کہہ رہے تھے فلک نے سایا نہیں کیا ایسے آدمی پر جو تم سے سچا ہوا ہے ابو ذر سب ہی یسار و یمین تصدیق کر رہے تھے تمام اہل یقین تصدیق کر رہے تھے سلام ان پر درود ان پر مگر زمانے نے یہ بھی دیکھا وہی مدینہ ہے اور ابو ذر اور ممبر ہے اور ممبر کا فیصلہ ہے مگر زمانے نے یہ بھی دیکھا وہی مدینہ ہے اور ابو ذر اور ممبر ہے اور ممبر کا فیصلہ ہے اور اب جو ممبر کا فیصلہ ہے وہ قول صادق سے مختلف وہی زمانے نے یہ بھی دیکھا 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 سبھی یسار و یمین تصدیق کر رہے تھے رہے تھے تمام اہل یقین تصدیق کر رہے تھے سلام ان پر مگر زمانے میں یہ رہی دیکھا وہی مدینہ ہے اور ابو ذر ہے اور ممبر ہے اور ممبر کا فیصلہ ہے اور اب جو ممبر کا فیصلہ ہے وہ قولِ صادق سے مختلف ہے جو قولِ صادق سے مختلف ہے جو قولِ صادق سے مختلف ہے وہ فیصلہ میرے اور ممبر کے درمیان ایک سوال بن کر ٹھہر گیا ہے جو قولِ صادق سے مختلف ہے وہ فیصلہ میرے اور ممبر کے درمیان ایک سوال بن کر ٹھہر گیا ہے بہت زمانہ گزر گیا ہے مگر ابو ذر نگاہ میں ہیں بہت زمانہ گزر گیا ہے مگر ابو ذر نگاہ میں ہیں پسے کمی گاہ جبر زوراوروں کی سازش کے سارے منظر نگاہ میں بہت زمانہ گزر گیا ہے مگر ابو زر نگاہ میں ہیں پسے کمی گاہ جبر زوراوروں کی سازش کے سارے منظر نگاہ میں ہیں دمشق و بغداد و کرتبہ کے سلاسلے مسلحت کی بخشش پہ ابو زر نگاہ میں ہیں بہت زمانہ گزر گیا ہے مگر ابو زر نگاہ میں ہیں پسے کمی گاہ جبر زوراوروں کی سازش کے سارے منظر نگاہ میں ہیں دمشق و بغداد و کرتبہ کے سلاسلے مسلحت کی بخشش پہ پلنے والے تمام ممبر نگاہ میں ہیں جہانِ مظلوم خوابِ دیگر کا منتظر ہے جہانِ مظلوم خوابِ دیگر کا منتظر ہے نیا زمانہ نئے ابو زر کا منتظر ہے